السلام علیکم دوستو اسٹریلہ کے سابق کپتان مائکر کلاک نے ہنگامہ برپا کر دیا ایسی بات کہتی کہ سب کو حیران کر دیا تاپ ٹین بن گیا اسٹریلہ کے کلاری گرونوے ورائت کولی کو کچھ کہنے سے ڈرتے ہیں کیونکہ انہیں ڈر ہے کہ اسٹریلہ کے سابق کپتان مائکر کلاک نے ہنگامہ برپا کر دیا اور ایسی بات کہتی کہ سن کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرو ساتھی برگے بٹرن پر ٹیکنہ نہ بھولے آئیے ویڈیو کی جان لے سیڈنے سے خبر کورونا وائرس کے باعث اس وقت دنیا میں کیلوں کے تمام مقابلے منصوب ہو چکے ہیں تاہم ایسی سوٹحال میں اسٹریلہ کے سابق کپتان مائکر کلاک نے انڈیا پریمنل لیگ آئی پیل کے خلاف بیانت جاری کرتے ہوئے نیا ہنگامہ برپا کر دیا اسٹریلہ کے سابق کپتان مائکر کارک نے کہا کہ جب اسٹریلہ کی ٹیم بہارت کے خلاف کلتی ہے تو اسٹریلوی کرکٹ میں معمول سے زیادہ نرمی آ جاتی ہے اور ان کی وجہ یہ ہے کہ کلاری آئی پیل کے ساتھ اپنے معایدہ محفوظ کرنے کی کوشش کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ اسٹریلہ کے کلاری بھی گرون میں ویرات کولی کو جمعہ قسمی یا پھر اس کے خلاف جارہانہ انداز اپنانے سے ڈرتے ہیں ہر کوئی جانتا ہے کہ گیم کے حوالے سے بہارت کے پاس کتنا پیسہ ہے اور وہ کتنا طاقتور ہے بیلنکوانی سطح پر بھی اور مقامی سطح پر بھی آئی پیل کے ذریعے ان کا کہنا تھا کہ اسٹریلہ سمیت کرکٹ کی دنیا کے دیگر ٹیموں کے کلاری بھی میدان میں کولی کو کچھ کہنے سے ڈرتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپریل میں ان کے ساتھ کہنا ہوتا ہے یاد رہے کہ انڈین پریمیل لیگ سال کے مہینے یعنی اپریل میں کہلی جاتی ہے تاہم اس مردوہ کرونا ویرس کے باعث اسے منتوی کر دیا گیا ہے اسٹریلہ کے سابق کپتان مائیکل کاک کا بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب اسٹریلوی کی لیڈیو نے انڈین پریمیل لیگ کے ساتھ بارویں رقم پر مبنی معایدہ کر لیا ہے فاز بالر پینٹ نے ایپی ایل میں مہنگے ترین بالر ہونے کے تمام ریکارڈ توڑ ڈالے ہیں ان کلکتہ نیٹرازل کی جانب سے پندر ایسے پانچ کروڑ بہرتی روپے میں خرید آ گیا ہے ان کے علاوہ میکسویل کو ایپی ایل کی ٹیم کنگ الیون پنجاب نے دس ایسے پچھتر کروڑ جبکہ نیترکیٹن نیل کو ممبئی انڈین نے آٹھ کروڑ میں حاصل کیا ہے ویڈیو آپ کو کیسے لے گیا اپنی رائے سے ضرور آگا گیا شکریہ سلام علیکم شکریہ